رہنما ہے زلفی بخاری صرف مجھے جوائن کر چکے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بول نے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتایا جو بھی نشستے آ رہی تھی جو بھی جیت رہا تھا اس کے سب سے پہلے جو اناؤنسمنٹ تھی وہ بول نیوز کر رہا تھا کمپائلڈ اور ذمہ داری کے ساتھ سر خان صاحب بھی ہماری نشریات دیکھ رہتے ہیں جب میں نے زین قریشی کی اناؤنسمنٹ کی تھی کیا کہیں گے سر اپنی جیت پر اور پہلے آپ کو سب سے زیادہ مبارک بات بھی دیکھیں میں پہلے تو سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی اس ریولوشن اس کو میں کہہ دوں کہ انقلاب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دکھایا ہے کہ پاکستانی قوم جو بار بار ہمارے پرانے وزیر آزم اور حکمان سے دکھانے کے لئے کہ ایک بکیوی قوم ہے بے حصت ہے آج انہیں پھر سے دکھا دیئے کہ ایک آزاد قوم ہے اور جب آپ ان کی اوپر غلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب نکلتے ہیں اور آزادی کے لئے ووٹ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہر انقلاب الگ ہوتا ہے زندگی میں یہ ایک الگ قسم کا انقلاب ہے لیکن ہے یہ انقلاب پہلی چیز دوسری چیز جو آپ نے بات کی تھی بول کی دیکھیں صرف آج بھی نہیں میں یہ ضرور اور میں یہ آپ کے شو پہ کہہ دیتا ہوں کہ پچھتے دو تین ہفتے سے میں بھی آپ پول کو بڑا کلوسلی مانٹر دیکھ کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اور بڑی بیلنس اور فیر رپورٹنگ آپ لوگ نے کی اور آج بھی آئیمس سے مبارک آپ سب کو کہ آپ نے بڑی ایک پرفیشنل طریقے سے پولنگ ریزلٹ بتائے ہیں جو بہت کم دیکھنے کو آتا ہے جی جمیل بھائی کوئی سوال کرنا ہے مجھے زلفی صاحب سے سوال کرنا ہے سلمان جی 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 زلفی بخاری بھائی جمیل فاروقی دس سائیڈ سر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے تو وہ تمام صحافی حضرات خصوصاً بول ٹیلیویئن سے وہ جن کو تھریٹس تھی انکلوڈنگ می اور سمی ابراہیم صاحب ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میری خان صاحب سے ٹیکس پر بات ہوئی تھی ان کو کانگریکس میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ نیا پاکستان انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ نیا پاکستان آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان صحافی حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر رائٹ سائیڈ او ہسٹری پر کھڑے ہونے کو پریفر کی انشاءاللہ پاکستان بہت جلد پھر سرے وجود میں آنے والا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی دعا ہے آج کہ جو بھی ہم سے پہلے غلطیوں ہی تھی ان سے ہم سیکھیں کہ ہم بہتر کر سکیں اس سے بھی بہتر جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن نے حق کا ساتھ دیا اور کھڑے ہوئے اور بڑے دلیری سے کھڑے ہوئے اور ہم سب کو پتا ہی کہ کن کے پریشر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری بول کی ٹیم نے زیادہ سب نے سائیڈ دیئے تو میں اپنے لیول پر آپ لوگوں کو اگن شکریہ اور مبارک بات بھی دیتا ہوں جمیل بھائی آپ سب کو ٹھیک ہے سر آپ کی خان صاحب سے بات خان صاحب سے بات ہوئی جیتنے کے بعد کیسا وہ سوچ رہے ہیں کیسا وہ سمجھ رہے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں ان کو نشستیں مل جائیں گی یا میں ابھی سچ پوچھیں بات نہیں ہوئی میں ابھی ابھی جنگ سے نکلاؤں الحمدللہ دونوں سیٹوں جیتے ہیں تو وہ ساری پولنگ ریزولٹس وغیرہ کر کرا کے ابھی ابھی نکلاؤں تو ابھی میں اپنا فون پورا چیک کر رہا ہوں ہر چیز ٹویس یہ وہ سب کچھ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ویسے کل کوئر کمیٹی ہے تو کل ملکات بھی ہو جائے گی مبارک بات بھی دے دیں گے ٹھیک ہے ٹکٹ کی بات کریں گے میرے ایچ شو پر تھے آپ آپ کو یاد ہوگا سر میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ الیکٹبل نہیں ہیں ابھی آپ تو زیادہ سی بات ہے الیکشنز جیت کر نہیں ہے تو آپ نے کہا تھا نشست کی بات کروں گا اگر زمنی انتخواد جیت گیا ہے تو کریں گے اب بات کس چیز کی بارے میں ٹکٹ کے بارے میں نیکسٹ الیکشن کے لیے نہیں وہ تو میں اظیاری باتے کھڑا ہوں ٹکٹ سے جی انشاءاللہ اور آپ کو الیکٹ ہو کے دکھاؤں گا اگر میں اتنے زیادہ کیمپینز اوروں کے لیے کر سکتا ہوں تو کیا اتنے لی نہیں کر سکتا چلیں تینکیو سو مچ ظلفی بغاری صاحب تینکیو سو مچ فوری ٹائنزنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے